وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے وزیراعظم کراچی شپ یارڈ میں شرکت اور خطاب کریں گے شہباز شریف وزیراعلا ہاؤز میں تحادی رہنماء و تاجروں سے ملاقاتیں کریں گے پی ٹی آئی کے ٹوچر ہندلٹ سے اداروں کے خلاف مضموم مہم چلائے گئی حجزہ سرائی پر آئین اور قانون کے مطابق کاربائی ہوگی وزیراعظم مریم ورنگزیب کا قوم اسیبلی میں اعلان کہا اداروں کے خلاف حجزہ سرائی پر زیرو ٹولرنس سے مونیٹرنگ نظام سے غیر مناسب مواد کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیار یہاں بجلی کی قیمت میں چار اوپے پانچ پیسے اضافہ متوقع سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی درخواست اپریل کے فیول پرائس اجسمنٹ کی عمد میں جمع کرائی گئے بجلی کا شارٹ فال کام ہونے کے بجائے دن بدن مزید بڑھنے لگا ملک نے بجلی کا شارٹ فال 6500 سی میگا وارڈ تک پہنچ گیا نظرائے کے مطابق حکومت میں ایل این جی کے سعودے کا لیے رسط کے لیے ڈالرس کے ادائی گیاں نہیں ہو سکتی ہیں ایل این جی اور کوئلے کی کمی کے باعث بجلی کی پیداوات مزید کم ہو گئی ہے نیپرا کو کہا جائے انسان بنے جب دین نیسٹر آتا ہے تیاریف بدل دیتے ہیں بزارت پیٹرولی موردہ بنائی کو کہا دوہزار سار تک پاکستان کو کلین انرجی بنائی ہے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا قوم اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال ایک بیان میں عبران خان پر کڑی تنقید کی کہا کرزوں کی تفصیلات پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ ہے امریکی ڈالر بریک لگانے کو تیار نہیں ڈالر کی قدر میں 60 پیسے مزید اضافہ انفرابنک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 200 روپیس 60 پیسے ہو گئی مہنگائی کا آیا توفان عوام ہوئے ہلکان ایمپورٹڈ اشیاء کے مہنگا خوتے ہی بیشتر مقامی اشیاء کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے عوام دو بس کی روٹی کو ترد گئے کراچی لہور پشاور کوئٹا گلگل بلدستان سمیت ملک بھر کے عوام مہنگائی کے سبب سستنے لگے حکومت سے ایکشن لینے کی اپی حفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے مواشی حالات میں بہتری اور اس سے کام آنے کی امید ظاہر قضی ٹوچ کیا پریل میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نوما کی کم ترین سطح 623 ملین ڈالر پر آ گیا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات اچھے چل رہے ہیں امید ہے مواشی حالات میں نمائے بہتری آئے گی معیشت کی خوفنات تباہی پر خاموشی قومی گناہ ہے مواشی تباہی ہی ملک کی تباہی کا بائز بنتی ہے قوم اور ادارے جاکتے رہے ہیں پاکستان کو مل کر بچانا ہے شیخ رشید احمد کا ٹوئٹ لکھا اب تو بھتی جی بھی کہتی ہے چاچو حکومت چھوڑ دو چاچو مقتدر حلکوں سے ڈیڑھ سال کی گیارنٹی کی بھیک مانگ رہے ہیں آسف درداری چودری شجاعت سے ملنے نہیں بھائیوں کو لڑانے گئے تھے صابق گورنر پنجاب عمر سر پراسی میں کی برتفی کے خلاف اس آباد ہائی پورٹ میں سماع صابق گورنر کی درخواست پر اعتراضات ختم سماع کے لئے منظور تھی جسس آتھر منولا نے لاجر ونج تشکیل دے دیا سماع چوبیس مائی تک ملتا دی ڈیپٹی سپیکر ظاہر اکم دورانی کے جرے صدارت اور اسملی کا عزاز ڈیپٹی سپیکر نے آپوزیشن لیڈر کے لئے نام طلب کر لی آج تین وجہ تک سپیکر چیمبر میں قائد حضر خلاف کے نام پہنچانے کی ہدایے تحریک انصاف کے جلسوں کی ٹرین کا آج ملتان میں پڑاؤ کیلہ کہنا قاصل باکھ میں ایک اپتان سے اسی ایننگ سکیریں گے پاور شو کی تیاریاں جاری پندال سرجیا کرسیاں لگ گئیں کارکن پھول جوش جلسے سے امران خان خطاب کریں گے اس ناوات کے لئے لانگ مارچ کا اعلان بھی متوقع موسیقی